بسم اللہ الرحمن الرحیم فوجی حل کے ہیلیکوپٹر واقعہ کو سازش قرار دے رہے ہیں کیونکہ روسی سافتہ یہ ایم آئی سترہ ہیلیکوپٹر ہر موسم میں انتہائی محفوظ سمجھا جاتا ہے جنرل بھابن راوت کے چیف اور ڈیفنس بننے کے بعد ان کی بھارتی ائر چیف کے ساتھ چپ کلش کسی سے ڈھپی چھپی نہیں یہ واقعہ بھارتی جنرلوں کے درمیان باہمی چپ کلش کا نتیجہ ہو سکتا ہے بھارتی ائر چیف کا موقف ہے کہ بھابن راوت ائر فورس کو مضبوط بننے میں تعاون نہیں کرتے اور چائنہ نے بھارتی علاقے پر جو قبضہ کیا ہے وہ بھابن راوت کی ناکس اور غلط پولیسیوں کا نتیجہ ہے ان دونوں فوجی جنرلوں کے درمیان چپ کلش کئی مرتبہ منظر عام پر بھی آ چکی ہے یہ ہیلیکوپٹر روانہ بھی ناغا لینڈ ائر بیس سے ہوا دوسری طرف انڈین میڈیا کے مطابق کسان فتح مارش کرتے ہوئے پنجاب اور ہریانہ کی ریاستوں کو لوٹ جائیں گے کسان ان سرحدی علاقوں میں اپنی آردی رہائش گہوں کو ختم کر رہے ہیں تاہم وہ کچھ تقریبات کے لیے اکٹھے ہوں گے اور اس کے بعد ان کی واقسی کا سفر شروع ہو جائے گا انڈین کسانوں کی جانب سے تین ذریع قوانین کے خلاف مسلسل احتجاج کے نتیجے میں انیس نومبر کو انڈین وزیراعظم نرندر مدی نے تینوں متنازع قوانین واپس لینے کا اعلان کیا تھا کسان ٹریکٹرز میں اپنے گھروں کو واپسی کریں گے جبکہ سڑکوں پر کسانوں کی استقبال کے لیے خصوصی انتظامات بھی کیے گئے ہیں ابتدائی طور پر فتح مارچ کی منصوبہ بندی جمعہ کو کی گئی تھی تاہم تامل نادو میں انڈین چیف آف ڈیفنس ٹاف جنرل بپن رابط سمیت تیرہ افراد کی موت کے واقعے کے بعد فتح مارچ کو ملتوی کر دیا گیا تھا لوگوں نے نکلنا شروع کر دیا ہے نکلنے میں چار سے پانچ دن لگیں گے وزیراعظم نرندر مدی کی جانب سے تینوں متنازع قوانین واپس لینے کے اعلان کے بعد کسانوں نے کہا تھا کہ جب تک ان کے دیگر مطالبات بھی نہیں مانے جاتے تب تک وہ احتجاج کے مقامات پر رکیں گے کسانوں نے اپنی واپسی کے فیصلے کا اعلان تب کیا جب مرکزی حکومت نے ان کے مزید مطالبات بھی تسلیم کر لیے اور ایک خط لکھا کہ کسانوں کے خلاف تمام مقدمات واپس لے لیے جائیں اور مرنے والوں کسانوں کے اہل خانوں کو معافضہ بھی دیا جائے چائنہ کا کہنا ہے کہ طویل عرصے سے جمہوریت تباہی پھیلانے والا ہتھیار بنا ہوا ہے جسے امریکہ دیگر ممالک میں مداخلت کے لیے استعمال کرتا ہے چائنہ نے امریکہ پر الزام آئیت کیا ہے کہ مشرقی یورپ سمیت دیگر ممالک میں شروع ہونے والے انقلابی تحریکوں کو بھی اکسانے میں امریکہ کا ہاتھ تھا امریکہ دیگر ممالک میں مداخلت کرنے کے لیے جمہوریت کا استعمال کرتا ہے اور طویل عرصے سے یہ جمہوریت بڑے بیمانے پر تباہی پھیلانے والا ایک ہتھیار بنا ہوا ہے چائنہ ہر قسم کی جالی جمہوریت کی مخالفت کرتے ہوئے اس کا مقابلہ کرے گا امریکہ کی جانب سے ڈیموکریسی کانفرنس کا احتمام کرنا نظریاتی تاسطب کی بنیاد پر تقسیم کرنا ہے اور جمہوریت کو آلہ کار کے طور پر استعمال کرنا ہے تنازعات اور محاذ ارائی کو اکسانا ہے دوستو یاد رہے کہ جمہوریت کی مضبوطی کے لیے امریکہ نے نو اور دس دسمبر کو دو روزہ ورچول کانفرنس کا احتمام کیا تھا یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ امریکہ نے اس کانفرنس میں چائنہ روس اور جیگر دیگر ممالک کو مدو نہیں کیا تھا جبکہ امریکہ نے تائیوان کو بھی شرکت کی دعوت تھی تھی جسے چائنہ اپنا حصہ تصبر کرتا ہے پاکستان نے امریکہ کی امریکہ کی جانب سے جمہوریت پر منقضہ کانفرنس میں شرکت سے معذرت کر لی تھی بہارتی ریاست تلمگانہ میں کرونا ایس او بیز کی خلاف ورزی پر چلان کی وجہ سے اہل خانہ کو تین سال بعد لا پتہ بیٹا مل گیا ملاقات کے موقع پر گھر والے فرت جذبات سے روپڑے لڑکا سوفوئر انجینئر ہے تین سال قبل وہ ملادمت چھوڑ کر کاشت کاری کرنا چاہتا تھا مگر والدین نے اجازت دینے سے انکار کر دیا جس پر وہ ناراض ہو کر گھر سے چلا گیا اور تلاش کے باوجود اس کا کوئی سراغ نہ مل سکا کچھ عرصہ قبل وہ موٹر سائیکہ پر سوار ماسک اور ہیلمٹ پہنے بغیر گزر رہا تھا کہ ماسک نہ پہنے پر اس کا چالان ہو گیا اور اس کی تصفیر کھینچ لی کی جسے پولیس کی اپلیکیشن پر اپلوڈ کر دیا گیا لڑکے کے اہل خانہ چونکہ ایک بار پولیس سے اس کی گمشدگی کے لیے رابطہ کر چکے تھے چنانچہ پولیس نے تھانے میں اس کے اہل خانہ کو بلا کر مذہورہ شخص سے ملاقات کروائی اس موقع پر رکت امیز مناظر دیکھنے میں آئے اس کے اہل خانہ اسے دیکھ کر گلے لگ کر روپڑے اور پولیس کے تعاون پر اہل کاروں کا شکریہ ادا کیا سائنس دانوں نے دریافت کیا ہے کہ فضائی علود کی صرف پھیپڑوں اور دل کے لیے ہی خطرنات نہیں بلکہ یہ گردوں کی دائمی بیماری کی وجہ بھی بن سکتی ہے یہ بات انہوں نے سنتالیس ہزار سے زائد بالک شہریوں کی صحر سے متعلق دو سالہ عداد و شمار کا تجدیہ کرنے کے بعد دریافت کی ہے دوستو یاد رہے کہ ہوا میں مولک علودگی کے وہ باریخ زردات جن کی جسامت دو اشاریہ پانچ مایکرو میٹر یا اس سے بھی کم ہوتی ہے انہیں پارٹیکولیٹ میٹر دو اشاریہ پانچ کہا جاتا ہے جبکہ صحت کے تناظروں میں بھی انہیں تشریش ناف سمجھا جاتا ہے یہ زردات اگر ایک طرف ہمارے پھیپڑوں میں پہنچ کر سانس کی مختلف بیماریوں کا باعث بن سکتے ہیں تو دوسری جانب یہی زردات کئی طرح کے امراض قلب کو بھی جنم دے سکتے ہیں اس تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ شہروں میں رہنے والے بالغ مردوں اور صحت مند بالغ افراد کے گردوں کو اس پی ایم دو اشاریہ پانچ کی طبیل مددی فیضائی علودگی سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے اس سٹڈی کی بنیاد پر سائنستانوں کا کہنا ہے کہ حکومتی پولیسی سازوں کو فیضائی علودگی کے معاملے میں بہت زیادہ سنجیرگی اختیار کرنے کی ضرورت ہے صحت پر اس کے نت نئے اور پہلے سے کہیں زیادہ خطرنات اثرات سامنے آ رہے ہیں دوستو اس تحقیقی تفصیلات جنرل آف تا امریکن سوسائٹی آف نیفرالوجی کے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہے باسی کھانے پھل سبزیوں اور جان لیوہ اسابی گیسوں کی منٹوں میں شناخت کرنے والا ایک دستی کلم بنایا گیا ہے جس کی ان گیسوں کی موجودگی میں رنگ بدلتی ہے بلخصوص جن کی بدبو اور رنگت نہیں ہوتی اسی طرح کھانے پینے کی بہت سی اشیاء خراب ہونے پر بھی گیس کے بخارات خارج کرتی ہیں جنہیں ہم سونگ نہیں سکتے اس پینکو چائنہ میں شینزن انسٹیٹوٹ آف ایڈوانس ٹڈیز نے کئی اداروں کے تعاون سے تیار کیا ہے یہ اپنی خوبیوں کی بنا پر مذر کیمیکل کی انتہائی معمولی مقدار بھی نوٹ کر سکتا ہے مذر کیمیکل ان سے چپکنے کے بعد ایک طرح کے رنگ دا روشنی خارج کرنے لگتے ہیں لیکن اب سے قبل یہ سارے نظام مایات یعنی لیکوٹ پر مبنی تھے جیسے ہی کوئی گیس خارج ہوتی ہے یا کسی غیزہ کے سنے سے بخارات نکلتے ہیں تو اس کا سیرہ روشن ہو جاتا ہے دوستو یاد رہے کہ مچھلی معمولی بھی پرانی ہوگی تو یہ سینسر اسے فوری طور پر شناخت کر لے گا جرمن ماہرین نے انکشاف کیا ہے کہ پرندے اپنی بہتری کے لیے اپنے رویے معاشرتی برتاؤں اور دیگر انداز کو تبدیل کرتے رہتے ہیں ان میں سب سے اہم پرندوں کی نکل مکانی ہے اور ایک دوسرے سے سیختے بھی ہیں انیس سو بیس کے عشرے میں برطانیہ میں گریڈ ٹٹس چڑیاؤں نے دودھ کی بوتل کا اوپری پلاسٹک یا المونیم چادر کھول کر اس پر لگی چکنائی چاٹنی شروع کی تھی اس کے بعد پورے برطانیہ میں چڑیا اس ہنر کی ماہر بن گئی تھی ماہرین نے غیدہ حاصل کرنے کے لیے نئے طریقوں کو افتراء قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح وہ اپنا تبدیل ہوتا ہوا معاشرہ تشکیل دیتی ہیں بسا اوقات ایک پرندہ یہ سکھاتا ہے اور تمام چڑیاں اسے اپنا لیتی ہیں اس کے بعد تیزی سے یہ رویہ پرندوں کی پوری آبادی میں تھیل جاتا ہے اس ٹڈی سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ پرندوں کی آبادی تیزی سے اپنے پرانے رویہوں کو بدل لیتی ہے اس تجربے میں جنگل سے پکڑی کی چڑیاں پر بھی تجربات کیے گئے اور انہیں نئے کام سکھائے گئے تو انہوں نے اسے فوری طور پر اختیار کر لیا برطانوی سائنس دانوں نے دریافت کیا ہے کہ لال چکندر کا رس ہمارے جسم میں خون کے بہاؤ اور دماغی صلاحیتوں کو بہتر بناتا ہے ایکسیٹر یونیورسٹی میں ماہرین کی ایک ٹیم نے ستر سے اسی سال کے بزرگوں کو تحقیق میں شریک کیا ان میں سے نصف بزرگوں کو دس دن تک روزانہ سرش چکندر کے خالص اور اصلی رس کا تقریباً ایک گلاس پلائیا جبکہ باقی نصف بزرگوں کو پلائے گئے رس میں سے اس کے اہم گزائی اجزاء الگ کیے جا چکے تھے تاہم وہ دیکھنے میں سرش چکندر کے اصل رس جیسا ہی لگتا تھا دس دن گزرنے کے بعد جب ان تمام بزرگوں کے دل رگوں اور دماغ کی صحت کا جائدہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ سرش چکندر کا اصل اور خالص رس پینے والے بزرگوں میں رگوں کے اندر خون کا بہاو بہتر تھا جس کا دل کی صحت پر بھی اچھا اثر پڑ رہا تھا صرف یہ ہی نہیں بلکہ ان بزرگوں کی دماغی صحت بھی نمائن طور پر بہتر رہی اسی تحقیق میں یہ بھی معلوم ہوا کہ موں میں پائے جانے والے مفید جراسین چکندر میں وافی مقدار میں موجود غیر نامیاتی نائٹریڈ مرقبات کو نائٹرک ایسٹ میں تبدیل کرتے ہیں جو نہ صرف ہمارے دل اور خون کی رگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں بلکہ دماغی صلاحیتوں کے لیے بھی بہت مفید ہیں آن لائن ریسرچ جنرل ریڈاکس بائیالوجی کے تازہ شمارے میں شائع شدہ آرٹیکل میں ماہرین کا کہنا ہے کہ اس تحقیق سے موں کے جراسینوں کی افادت واضح ہوئی ہے اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اگر سرخ چکندر سے کوئی طبی مسئلہ نہ ہو تو بزرگ افراد اس کے خالص رسکہ صرف ایک گلاس روزانہ پی کر اپنے دل و دماغ کی صحت بہتر رکھ سکتے ہیں تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ